سواغت ہے آپ کا فیر سے ہمارے چینل ٹیکنیکل دل ساتھ میں اور آج اس وڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا سینٹرل بینک آف انڈیا بینک کی نیٹ بینکنگ چالوک کیسے کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل میں ایک اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس اپلیکیسن کا نام ہے سینٹ موبائل اس کے لئے آپ کو یہاں پر پلیشٹور میں جانا ہوگا اور پلیشٹور میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے سینٹ موبائل اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک بار کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر سینٹ موبائل اپ آ جائے گا آپ یہاں سے ایزی لی سینٹ موبائل اپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب سینٹ موبائل اپ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اس کا آئیکن آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کے موبائل میں دکھائی دے گا ہم یہاں پر سینڈ موبائل ایپ کو ایک بار اوپن کر لیتے ہیں اور سینڈ موبائل ایپ اوپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کو یہاں پر ایک بار ریجسٹر پر کلک کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ترم سینڈ کنڈیسن پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سپ پر ایک بار کلک کرنا ہے accept پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اگلا پیج آ جائے گا آپ یہاں پر cif code کے دوارہ بھی register کر سکتے ہیں اپنے bank account number کے دوارہ بھی register کر سکتے ہیں تو ہم cif code کے دوارہ register کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر ایک بار click کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کو اپنا cif code ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس cif code نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے home page میں آنے کے بعد اپنے chrome browser کو ایک بار open کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر search کرنا ہے central bank of india اور اس کے بعد یہاں پر central bank of india کی official side آ جائے گی آپ کو یہاں پر ایک بار click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طریقے کا interface آ جائے گا آپ کو ہلکا سا نیچے scroll کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہاں پر ایک feature آ جائے گا internet banking آپ کو یہاں پر ایک بار click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر login پر click کرنا ہے login پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے نیچے ایک feature دکھائے دے گا get cif آپ کو یہاں پر ایک بار click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کو یہاں پر اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا اوٹی بھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر سبمٹ پر ایک بار کلک کرنا ہے سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کو یہاں پر آپ کا سی آئے ایپ کوڈ دکھائی دے گا اور اپنا C.I.F. کوڈ پتا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے سینٹ موبائل ایپ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے نیچے ایک کونٹیکٹ یوز کا فیچر مل جائے گا آپ کو یہاں پر ایک بار کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر دو نمبر دکھائی دیں گے آپ ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پر کول کرنے کے بعد سینٹرل بینک آف انڈیا کے کسٹومر کیر سے اپنا C.I.F. نمبر پتا کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کا جو C.I.F. نمبر ہے آپ کے بینک کے پاس بگ میں بھی مل جاتا ہے اب ہم یہاں پر اپنا C.I.F. کوڈ ڈال لیتے ہیں اور C.I.F. کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب میٹ پر ایک بار کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل پر ون ٹائم پاس وڈ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اوکے پر کلک کرنا ہے اور اب آپ کو یہاں پر اپنا وہ ون ٹائم پاس وڈ یعنی کے OTP ڈالنا ہے OTP یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے سب میٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ اگر اپنے ڈبیٹ کارڈ سے نیٹ بینکنگ چالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک رہنے دے سکتے ہیں یا پھر آپ انٹرنیٹ بینکنگ سے بھی نیٹ بینکنگ چالو کر سکتے ہیں اپنے برانک ٹوکن کے جریعے بھی آپ نیٹ بینکنگ چالو کر سکتے ہیں ایٹی ایم مسین کے دوارا بھی آپ نیٹ بینکنگ چالو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنے ڈبیٹ کارڈ سے نیٹ بینکنگ چالو کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا ڈبیٹ کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے ڈبیٹ کارڈ کا ایکسپائر یئرز ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب میٹ پر ایک بار کلک کرنا ہے ڈی بنانی ہے آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے جیسے کہ میرا نام دل ساتھ ہے تو اپنا نام لکھ کر دل ساتھ اور میں یہاں پر 123 یا پھر کچھ بھی اس میں انگ لگا دوں گا تو میری نیٹ بینکنگ آئی ڈی بن جائے گی اب ہم یہاں پر اپنی نیٹ بینکنگ ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد وہی ایڈی ہم یہاں پر کنفرم کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر سبمٹ پر ایک بار کلک کرنا ہے اور سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کی جو نیٹ بینکنگ آئی ڈی ہے اس کا جو نام ہے وہ سکسیس فل سیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر اپنے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنا ایم پن ڈالنا ہے ایم پن آپ کو خود سے بنانا ہے تو ہم یہاں پر ایم پن بنا کر ڈال دیتے ہیں وہی ایم پن ہمیں یہاں پر ایک بار کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا transaction pin ڈالنا ہے اور transaction pin کو TP pin بھی کہتے ہیں اگر کہیں پر PP pin آپ سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب transaction pin ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اپنا transaction pin ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اپنا transaction pin ہے اسے��フرم کر دیتے ہیں اور یہاں پر submit پر ایک بار کلک کر دیتے ہیں submit پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر pin has been set successful دکھا ہوا آ جائے گا اب ہم یہاں پر OK یہاں پر کلک کرتے ہیں اور ہماری جو اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد اپنی نیٹ بینکنگ آئی ڈی کو لوگن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب ہم نے جو آئی ڈی بنائی تھی وہ آئی ڈی ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے اور جو ہم نے پاسورڈ اور ایمپین بنایا تھا یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لوگن پر ایک بار کلک کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ چکا ہے ہماری سینٹرل بینک آف انڈیا بینک کی نیٹ بینکنگ چالو ہو چکی ہے یہاں پر ہمارا نام آ چکا ہے یہاں پر لاشٹ لوگن ڈیٹ آ چکی ہے یہاں پر اگر آپ اس آئی کے آئیکن پر کلک کریں گے اپنا بینک آکاور نمبر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس آئی کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد اپنا آپ بیلس چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس کی جو کچھ پوپلر فیچر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ اگر آپ لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ سینٹرل بینک آف انڈیا کی یو پی آئی ایڈی بنانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے فیچر دیے گئے ہیں مینی سٹیٹمنٹ آپ یہاں سے اپنا سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سکرول کرنے پر آپ اپنے موبائل کو ریچارج کر سکتے ہیں بیل پیمیٹ کر سکتے ہیں اپنی پرانی ٹرانجیکشن دیکھ سکتے ہیں ڈبیٹ کارڈ کا پن یہاں سے بنا سکتے ہیں ڈبیٹ کارڈ کو یہاں سے منیج کر سکتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کو یہاں سے منیج کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈرز میں آپ کو چیک بک سرویس دی گئی ہے نئے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے یہاں پر فیچر دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو سیٹنگ دی گئی ہے اس طرح آپ یہاں پر بڑی آسانی سے سینٹرل بینک اوپنڈیا بینک کی نیٹ بینکنگ کو چالو کر سکتے ہیں